اوم شری پرمات مانے نمہ اوم نمہ شیوائی درلب سامگری کی ایک اور عطی درلب ویڈیو میں آپ سب کا سواگت ہے آج کی یہ ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ اس میں وشی کرن کا ایک ایسا پریوگ بتایا جا رہا ہے جو آپ کی زندگی بدل کے رکھتے گا اور یہ ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ہم نے آزمایا ہے اور اس کے بہت ہی اتتم پرینام دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ کے پیار میں کمی آگئی ہے یا آپ کے پتی آپ سے پہلے کی طرح باتیں نہیں کرتے جی چراتے ہیں کٹے کٹے سے رہتے ہیں آپ کے رشتوں میں وہ مٹھاس نہیں ہے تو اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں اور اپنے رشتوں کو پہلے کی طرح مجبوط بنائیں وشی کرن کی جو ویدھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ بہت ہی خاص ہے کیونکہ یہ مسلم کریا ہے مسلم طریقے سے اس کو کیا جاتا ہے اور یاد رکھے گا مسلم کریا جو بھی ہوتی ہے جو بھی مسلم طریقے سے کیا جاتا ہے وہ بہت زیادہ پرباوشالی ہوتی ہے اور وہ پلک جھپکتے ہی کام کر دیتی ہے مجھے بہت سارے صادق اور صادقی فون کرتے ہیں کہتے ہیں گروہ جی کچھ اس پرکار کا اپائے بتائیے کہ گھر سے باہر بھی نہ نکلا جائے اور ہمارا کام بھی بن جائے اور اگر آپ کے رشتوں میں بہت زیادہ دوریاں آ گئی ہیں کسی طرح کا کسی نے کچھ بھی جادو ٹونا یا کچھ بھی ایسا کروا دیا ہے کہ آپ دونوں کے اندر کڑواہٹ آ گئی ہے رشتے ختم ہونے کی کگار پہ ہیں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں تو اس اپائے کو آپ ضرور کریے گا اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریے جو اس پریشانی سے جونج رہے ہیں اور اس اپائے میں آپ کو صرف ایک ہی چیز چاہیے اور وہ ہے اتر اگر آپ مارکٹ میں جائیں گے تو آپ کو اتر بھی ملے گا اور اتر بھی ملے گا آپ کو کسی پرفیم کی شاپ پر جانا ہے جہاں پر آپ کو پرفیم ملے اور ان سے آپ کو اتر لینا ہے اتر اور اتر الگ الگ ہوتے ہیں تو آپ یدی ہو سکے تو اتر لیجئے اگر اتر نہ ملے تو اس کے بعد آپ اتر لیجئے دونوں ہی ایک ہی جیسے ہوتے ہیں دونوں ہی ایک ہی خاندان کے ہیں ان کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دونوں بھائی ہیں تو اسی پرکار سے آپ کو اتر لینا ہے اور اتر کو لینے کے بعد آپ کو اس ویکتی کی فوٹو سامنے رکھنے ہیں جس کے اوپر آپ جس کو وشیبھوت کرنا چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے پیار میں پاگل ہو جائے اس اپائے کو کوئی بھی کر سکتا ہے مہلا بھی کر سکتی ہے پوروش بھی کر سکتا ہے جدی آپ کے دل میں کسی کے لئے سچا پیار ہے یا آپ کسی کو پانا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں واپس تو آپ اس کو بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھے گا یاد یہ ایک بار آپ نے یہ اپائے کر دیا تو اس کے بعد وہیں انسان آپ کی طرف کھیچا چلا آئے گا کسی کے ساتھ سمیہ ویعاپن کے لئے یا ٹائم پاس کرنے کے لئے یہ سب چیزیں نہ کریں کیونکہ ان کا دش پرینام بھی بہت زیادہ آپ کو چھیلنے کو ملے گا ہماری ہر ویڈیو میں آپ کو ایک چیتاب نہیں دی جاتی ہے وہ اسی لئے ہوتی ہے تاکہ آپ کسی کی زندگی کے ساتھ کھلوار نہ کریں جدی آریا پارک استیتی ہے یا آپ اسے بلکل بین تہا چاہتے ہیں آپ اس کے بینا رہ نہیں سکتے تو ہی اس اپائے کو آپ اپنے ذہن ملائیے اور استعمال کیجئے سب سے پہلے آپ کو ایک اتر لینا ہے یدی اتر نہ ملے تو اتر کی بوتر لے سکتے ہیں اور اس میں اپنی انامکہ انگلی میں اپنا اتر لگانا ہے لڑکیاں مہیلائیں اپنی الٹے ہاتھ کی انامکہ انگلی سے لیفٹ ہینڈ اور پروش اپنے رائٹ ہینڈ کی انامکہ انگلی سے اس میں اتر لگائیں یا اتر میں ڈوبو دیں یا اتر کو چھو بھی سکتے ہیں اس انگلی سے اور اس کے بعد وہی جو آپ کا انگلی ہے اس انگلی کو اپنی نابی پہ آپ کو لگانا ہے گول گول گھمانا ہے سات بار اس میں کوئی منتر جاب نہیں کرنا کسی پرکار کی کوئی علم نہیں ہے کوئی کلمہ نہیں پڑنا صرف آپ کو یہ کرنا ہے سات بار گھمانا ہے اسے انٹی کلوک وائس بھی گھما سکتے ہیں یا آپ کلوک وائس بھی گھما سکتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا فرق صرف اس چیز سے پڑے گا کہ یہ جو اپائی ہے یہ رات کو کرنا ہے اور جیسے ہی آپ کریں گے یقین مانئے گا سات دن کے اندر اندر آپ کو اتنا اچھا پرینام ملے گا کہ آپ مجھے دوبارہ فون کر کے کہیں گے کہ گرو جی میری زندگی بن گئی ہے اور مجھے اس کے پرینام بہت لوگ فون کر کے بتاتے بھی ہیں گرو جی کہ ہمارا ریزلٹ آیا ہمارا کام بنا اور آپ کریں گے تو آپ کو بھی بہت اچھا ریزلٹ آئے گا حالانکہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو ایک آوڈیو سناتا ہوں جو لوگوں کے کام بنتے ہیں اس سپائی کو ضرور کریے گا بہت ہی سر لپائے دوبارہ سے بتا دیتا ہوں ایک اتر کو لینا ہے اتر کی چھوٹی سی شیشی ہوگی جس میں اتر ہو یا پھر اتر ہو دونوں ہی چلے گا اور اگر گلاب کے وڑا کسی کا بھی لے سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرق صرف اتنا ہونا چاہیے کہ وہ جھوٹا نہ ہو اس کو پہلے استعمال نہ کیا ہو کسی نے ایک دم نیا ہو اس کو لیجئے فریش پیس کو اور اس کو اتر کو آپ تھوڑا سا کسی پیپر پر ڈالیے یا پھر اپنی انگلی سے اس بوٹل میں اگر انگلی جاتی ہے تو وہ ڈباؤ کے اپنی نابی پہ گول گول گھوماتے ہوئے اس ویکتی کی تصویر کو دیکھئے یا اس ویکتی کو یاد کرئے وہ ویکتی اس سنسار میں یادی جیویت ہوگا تو وہ آپ کی طرف کھچا کھچا چلا آئے گا وہ اپنے آپ کو روک نہیں پائے گا اور یہ اتنا پربابشالی ہے کہ آپ ابھی کلپنا بھی نہیں کر سکتے کہ یہ آپ کو کس حد تک کی خوشی دے سکتا ہے میں انت میں صرف اتنا دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ کسی کی زندگی برباد کرنے کے لئے یا اپنے ٹائم پاس کرنے کے لئے اس اپیویوک کو نہ کریں یادی آپ کسی سے سچا پیار کرتے ہیں تب ہی اس کو عمل میں لائیں اور میں آپ کو ایک اور جو ہمارے صادق ہیں ان کا کام بنے ہیں تو میں ان کی بھی آواز آپ کو سنا دیتا ہوں ہمیشہ کی طرح دیکھیں کس طرح سے لوگوں کے کام ایک کے بعد کام بن رہے ہیں اور آپ یدھی ان چیزوں کو عمل میں لائیں گے تو آپ کے بھی کام بنیں گے یاد رکھے گا اس سنسار میں ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ صرف ماننے کے اوپر ہے آپ مانو تو گنگا مان نہیں تو بہتا پانے چلے اب میں آپ کو آواز سناتا ہوں جو جن کے کام بنے اور دیکھیں وہ کتنے پرسند ہیں اچھا نام بتائیے اپنا نام بتا دوں جی کیا نام ہے آپ کا منجو منجو کہاں سے بول رہے ہیں آپ میرٹ سے اچھا اچھا جی سر کیا آپ نے کون سا اپائی کیا تھا سر میں نے آپ کا ایک تو اوم اینگ کلنگ والا چو منتر ہے وہ کیا تھا برہمہ مورت میں تو آپ نے کہا تھا کہ اگر منج سے کریں گے تو کام کرتا ہی کرتا ہے تو بس مجھے لگا کہ کوئی آپشن نہیں ہے میرے پاس مجھے کرنا چاہیے تو میں نے وہی سبھا اٹکی کیا ساڑھے چار بجے کریب میں نہائی بھی نہیں تھی مطلب ایسی اٹھی اور بس تر پہی بیٹھ گئی بس کیپ کرنا ہے کرنا ہے بس کرنا ہے ہاں تو میں نے اس کو ٹرائے کیا اور جہاں نہیں بس میں نے ایک کسی بار ٹرائے کیا تھا اچھا ہاں تو وہ کام کر گیا کیا پریشانی کیا آرہی تھی آپ کو پریشانی یہ تھی سر کہ میری کہیں پہ شادی تے ہوئی تھی اچھا ہاں اور میں نے گھر والوں کی مرجی کی لیے اسے شادی کو ہاں تو بول دی تھی لیکن میرے کو لڑکا پسند نہیں تھا اچھا تو میری اس سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی تو میں پریشان تھی کہ میں کیا کروں کیونکہ مجھے لڑکا بلکل پسند نہیں تھا پھر میں نے سوچا کہ گھر والوں کی خوشی کے لیے ہاں کر دیتی ہوں کیونکہ ویسے بھی شادی نہیں پا رہی تھی میں مانگ لکھتی پھر جب من کسی چیز کے لیے خوشنا ہو تو اس کو منہ ہی کر دینا چاہیے اس لیے پھر میں سوچا کہ میں منہ بھی نہیں کر سکتی ہوں پھر بیزیتی والی بات ہو جائے گی یہ بھی ہے تو اس لیے میں نے خود سے ٹرائے کیا میں سوچا کچھ ایسا چمتکار کر دے بھگوان کی بس وہاں سے ہی نہ ہو جائے اچھا ہاں تو بس اس لیے میں نے ٹرائے کیا ایک تو یہ منتری ٹرائے کیا تھا آپ کا اوم انگ رنگ والا اور دوسرا میں نے کیا تھا اوم کا آپ کا دھانی والا کوئی ساؤنڈ ہے جو آپ کہتے ہیں کہ بس اسے سنو تو میں نے وہ سنا تھا بڑا چمتکاری ساؤنڈ ہے وہ جی تو وہ بہت کام کیا سر میں نے جانتی دونوں میں سے کون سا کام کیا دونوں ہی ٹرائے کیا اور دو دن میں ہی تیرنے اسی مہینے مطلب پکی ہونے والی تھی اچھا پچیس تاریکوں مجھے تینشن تھی کی میں کیا کروں اسے کیسے روکوں تو اپنا آپ بھی اس منطر کو میں نے کیا اور پھر وہ کیا کیا fast ہے اپنا آپ ہی وہاں سے جواب آیا کی ہم شادی کو جو ہے وہ سپان کرتے ہیں ابھی روکہ نہیں کرتے ہیں نومبر میں کریں گے اچھا جی تو یہ تو بہت اچھی بات ہا آپ کی من کی تو خواہشتی پر پوری ہو گئی جی سر چلی یہ تو بہت اچھی ان لوگوں نے مطلب خود بولا کہ ہم ابھی روکہ نہیں کرتے ہیں نومبر میں کریں گے جب شادی نومبر میں کرنی ہے تو ہاتھوں ہاتھ ریسنٹلی کر لیں گے لوگا بھی کون سے جل دیا ہے یہ تو صحیح کہا ہاں تو ان لوگوں نے ایسا بولا من اتنا خوش ہو گیا اندر سے بہت زیادہ خوش ہو گیا اچھا اچھا کیا بات ہے جی سی بات ہے آپ کا سر کوئی ریپلائی نہیں آ رہا تھا میں بہت پریشانتی اس لیے فرشتے دو کہ میں نے پتا نہیں کیا کیا سوچا بولا پتا نہیں سر کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں بہت لوگوں کے فون آتے ہیں میسج آتے ہیں تو سب کو ریپلائی دینے میں تھوڑی دکھت ہوتی ہے جی سر میں سمجھ گئی تھی کہ آپ بیزی ہوں گے سر اس لیے میں نے آپ کو دوبارہ پریشان نہیں کیا میں نے کچھ سے ٹرائے کرنے کا سوچا اچھا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ویڈیو کام نہیں کرتے نہیں سر بہت کام کرتے ہیں جی سر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر من سے وشواس کر کے آپ اس ویڈیو کو ٹرائے کریں گے تو جرور کام بنے گا ہی بنے گا جی سر جی سر بلکل بن گا اور بہت خوش ہوں بہت خوش ہوں آپ تو وشواس ہو گیا ہوگا آپ کو ویڈیوز بہت بہت زیادہ جی سر میں آپ کی جو ویڈیوز ہیں نا ہو ڈیڑھ سال سے دیکھ رہی ہوں آری بہت اچھی بات ہے جی پر میرے پاس نا موبائل نہیں تھا میری سسٹر کا موبائل تھا اس سے دیکھتی تھی اس لئے نہ ہی تو آپ کی ویڈیوز سبسکرائب کرتی نہ ہی لائک کرتی تھی پس دیکھتی تھی بس دیکھتی تھی جی اب میرے پاس خوش کا موبائل ہے اس لئے میں نے سبسکرائب بھی کیا اور لائک بھی کیا کیا لگ لگتا آپ کو ہماری ویڈیو میں کچھ ایسا ہے جو دیکھنا چاہیے اور پہلے بات تو یہ ہے سر کی میں اوروں کی ویڈیوز دیکھتی نہیں بار آپ کی ویڈیو پتا نہیں کیوں میرے سامنے آئی میں نے کھول کی دیکھنے چاہیے جب کھول کی دیکھا تو آپ کی آواز سنی ہے ایک تو آپ کی آواز سرمی سرم اور میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی سنا کچھ اندر سے یہ بہت ہی سچی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کچھ غلط نہیں ہے سچ کہہ رہے ہیں اگر ہم یقین کرے کسی کام کو من سے کریں گے تو وہ ہوگا ہی ہوگا جی سر دیکھیں آپ نے تو سچے بھاؤ سے کیا سچے من سے کیا لیکن لوگ کیا ہے وہ سچے من سے میں نے یہ پیج اس محول ایسا رہتا ہے کسی کسی فیملی میں کوئی ترائے کرنے کو سوچتا کرنے ہی پاتا ہے کیونکہ کبھی کوئی ہوتا ہے کبھی کوئی ہوتا ہے تو دستاب ہوتا ہے بس یہ پرابلم تھی میرے ساتھ ورنہ میں آپ کی ویڈیو پہلے ہی ترائے کر چگی ہوتی اچھا جی سر جلی تو اچھی بات ہے اور لوگوں کو بھی بتائیے جو آپ کے آس پاس بیچاری مجبوری میں ان کو ضرور شیئر کریے گا ویڈیو جی سر بلکل سر مدد ہو جائے ٹھیک ہے جی سر بہت اچھا لگا اور ایسی بہت جیادہ خوشی ہو رہی ہے سر میں آپ کو پتا نہیں سکتے مجھے کتنی خوشی ہو رہی آپ سے بہت خوشی ہو رہی ہے بہت خوشی ہو رہی ہے ایسی ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا اور لائک کرتے رہے گا اور جو بھی سمجھ سے ہوتی ہے اس کے اوپر اس ویڈیو کو ضرور آزمائی کرے گا ٹھیک ہے سر بہت خوشی ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی سر رہی ہے رہی ہے اور سر آپ کے آواز سناتے رہیے گا ٹھیک ہے تو دیکھا آپ نے کس طرح سے ان کے کام بنے اور یہ کتنے خوش ہیں اور یہ خوش اس لئے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے کام کیا جیسا ہم نے جو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور دیکھیں اوپر والے نے سب ہی کوئی جیسا بنائے ہیں جدی ان کے کام بن سکتے ہیں تو آپ کے کیوں نہیں بن سکتے کبھی کبھار فرق صرف اتنا آتا ہے کہ کسی کے کام جلدی بن جاتے ہیں اور کچھ کے کام بننے میں تھوڑا سمیہ لگتا ہے آپ کے کام ضرور بنیں گے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سمیہ دیجئے اگر ایک بار میں نہیں ہو رہا تو اس کو بار بار پریاز کریے اور یاد رکھیں اس دنیا میں جیدی کسی اور کا کام بن سکتا ہے تو آپ کا بھی بن سکتا ہے اور انت میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہمیں جو سمیہ لگتا ہے ویڈیو آپ تک پہنچانے میں وہ اس لئے لگتا ہے کیونکہ ہم ان پریوں گو کو کر کے دیکھتے ہیں اور کیسا ریزلٹ آتا ہے اس کے آدھار پر آپ کے لئے ویڈیو بناتے ہیں امید کروں گا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بہت ساری لوگ مجھے واتس اپ کرتے ہیں ان کو ریپلائی نہیں آسکتا نہیں ملٹا کسی کارڈ وش کیونکہ ہم سادھنا میں ہوتے ہیں کئی بار تو آپ کو تھوڑا سمیہ دینا چاہیے نہیں تو آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں جن لوگوں کے کام بن جاتے ہیں جو لوگ دنیا کو کچھ بتانا چاہتے ہیں ایسا ان کے پاس جیدی ایسی کوئی ویڈیا ہے جو دنیا کے ساتھ ساجہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں ایمیل کے مادم سے بتا سکتے ہیں ہم دنیا کو ان کی ویڈیا کے بارے میں بتائیں گے اور جتنا ہوں سے کہ پرمیشور کے پاس رہیے جس پرکار سے ہم ڈرائیور کے پاس بیٹھتے ہیں تو بس میں ہمیں سفر میں جھٹکے کم لگتے ہیں اسی پرکار سے پرمیشور کے پاس رہیے ہستے رہیے آباد رہیے اور پرمیشور کو صدا یاد رکھئے اوم نمہ شیوان